ریجلٹ کے اوپر ہمیشہ کہا ہے کہ سر پروف کیا ہے تو دیکھو یہ اپنے نام جانا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا اور اس نام سے سبھی لوگ پر ایچیت ہوں گے اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا وہ جرہ دیکھنا جون دوہزار یہاں پہ دیکھ لو بھائی جون دس جون سے لکھے کس جون کے بیچ میں اور جو اکیڈمیک ایر تھا جو یہاں پہ دوہزار چوبیس پچیس یو جی سین ایٹ کا جو ایکجامنیشن فنڈکٹ ہوا ہے اس کے ریجلٹ کے اوپر انہوں نے کیا ب بات کہی ہے وہ جرہ دیکھو اور سب سے بیگیسٹ سوٹس یوں گیری بیل اور ایک بات اور میں بتا دوں دوستو کی ریجلٹ آل لیڈی ڈیلی ہو چکا ہے ریجلٹ کو آ جانا چاہیے تھا جو ڈیٹ ہم نے آپ کو بتایا تھا جو ڈیٹ آپ لوگ کے ساتھ سیار کیا تھا پچیس اور اس سے پہلے تیس ٹھیک ہے نا بائیس تیس اور پچیس جو آپ کے ساتھ سیار کر رہا تھا ڈیٹ اسی ڈیٹ پہ آپ لوگ کا ریجلٹ آ جانا چاہیے تھا ایکچوالی میں کیا ہے ریجلٹ ڈیلی چل رہا ہے اور ڈیلی کیوں چل رہا ہے اور کب تک آنے والا ہے ساری چیزے میں بات کر چکا ہوں اس پہ ہم سورسز کی بات کریں گے اور ابھی اور آپ کو کتنا ویٹ کرنا پڑے گا اس کے اوپر ہی بات چیت کریں گے ٹھیک ہے اور بار بار جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہاں تمہارے پاس کوئی سورس نہیں ہے پروف نہیں ہے تو میں ایسے ہی ویڈیو بناتے رہتے ہوں سب سے بارہ ثبوت دے رہا ہوں میں آپ کو جلدہ دیکھوئے یہاں پہ آپ لوگ دوست دیکھو گے تو انہوں نے ٹویٹ کر کے انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ یہاں پہ ریجلٹس بل بھی این آنسٹ بھی دین جو اوپ دے لاسٹ ٹیسٹ ہے cancel list اور یہاں پہ دیکھو پھر سے دیکھو یہ ریجلٹس بیل بی اناؤنسٹ وی دینا ثری ویکس وی دینا ثری ویکس ٹھیک ہے نا آب دا لاسٹ ٹیسٹ لاسٹ ٹیسٹ کب ہوا ہے بھئی پانچ سپٹیمبر کو اور آیوگ نے بڑے جلدی بازی میں بھی کام کیا یونو بیری ویل کی انہوں نے پانچ تاری کوئی اگزام ہوا اور سرڈنلی انہوں نے پرویزنل انسر کی دے دیا اس کے بعد جب پرویزنل انسر کی میں گلتیاں پائے گئی تو انہوں نے اسے چینج بھی کر دیا ٹھیک ہے اور پھر آیوگ نے ابھی تک کچھ بھی اپ ڈیٹ نئی دیا ہے اپنے اوفیسیل میور سائٹ پہ یا کہیں پہ بھی ریجلٹ کے ریگارڈنگ تو سوال یہاں یہ ہے کہ آپ پوچھو گے سر یہ آپ کیوں دکھا رہے ہو میں ان لوگوں کو یہ محتور جواب دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس سورس کیا ہے تم جو بھی ڈیٹ بولتے ہو بائیس بولا یا تیس بولا ابھی پچیس بولا وہ بھی چلا گیا اب تھٹی بول رہے ہو تو بھائی یہ سورسز کیا ہے تمہارے کدھر سے بولتے ہو تو سب سے بڑا سورس میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ جو ہماری باتچیت ہوتی ہے وہ تو ہیں ہی اس کو تمہیں کسی بھی حال میں آپ لوگوں کے ساتھ سیر نہیں کر سکتا ٹھیک ہے بٹ یہاں پہ دیکھو کہا جارے ریجلٹ کتنے دن میں اناؤنس ہوگا تھری ویکس میں لاسٹ اگزامنیشن آپ کا کب ہوا ہے پانچ سپٹیمبر کو ٹھیک ہے پانچ سپٹیمبر میں اور تھری ویکس بی دین ہے تھری ویکس اپروکشمیٹلی اکیس دن اور فائب سپٹیمبر کو نکلا ہے اپروکشمیٹلی چھبیس یعنی کہ جو ریجلٹ ہے وہ چھبیس تک آ جانا چاہیے تھا آیا کیا نہیں آیا اور بھی دنیں چھبیس ہے یہ تو میکس مام اپر لیمیٹ ہو گیا نا یہ تو اپر لیمیٹ ہو گیا نا ٹوئنٹی سک سپٹیمبر ریجلٹ ہے کیا نہیں آیا یہ اپر لیمیٹ ہے اب سوالیں ہیں یہی کتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے کیوں کیونکہ دیکھو یہ جو ٹویٹ آیا تھا اس میں یہ بلکل بھی نہیں کہا گیا تھا کہ پی ایچ ڈی بھی ہوگا ٹھیک ہے بلکل بھی یہ نہیں کہا گیا تھا کہ پی ایچ ڈی کا بھی اگزامنیشن نیت دورہ ہی کنڈکٹ کروائی جائے گی اور نیت اگزامنیشن کہیں ساتھ ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ ریجلٹ میں آپ لوگوں کا ابھی ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ you know very well انسٹوبل کا جو سورسز ہے وہ بہت بڑا ہے بہت بڑا لنک ہم لوگوں نے ایک چین منا رکھا ہے تو جاہر سی بات ہے کہ پی ایچ ڈی کو جب اس میں سمیلت کیا گیا ہے تو اس کا کٹ اف لیسٹ اس کا سب کوچ اس کا فائنل لیسٹ سب کچھ بنانے میں تھوڑے سے تو ٹائم لگیں گے تو 21 دن کے آس پاس جو آپ کے ٹائم لگ رہے تھے وہ کس کے لگ رہے تھے you know very well آپ کا نیٹ این جی ایریف کا نیٹ این جی ایریف کا اور 5 سے 6 دن جو انکریمنٹ ہوا ہے وہ ہوا ہے آپ کا پی ایڈی کے وجہ سے یعنی کی اس کا ڈیٹ اب کیا ہو گیا ہے 30 ہو گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ 30 تک کیا آ جائے گا تو دیکھو guys یہ within 30 تک آ جانا چاہیے یعنی کی ابھی جو آپ کا جو ڈیٹ چل رہا ہے آس یعنی کی کل سے کل سے یہ ڈیٹ صبح گھری شروع ہو گیا تھا لیکن یوں کہہ سکتے ہو کہ آس سے لگر کے 30 کے بیچ میں کسی بھی وقت ریلیس کیا جا سکتا ہے آیوک کے دورہ ریجلٹ ٹھیک ہے کسی بھی ٹائم میں ریجلٹ یا سکور کارڈ جاری کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ ابھی بھی آپ لوگ کو ان سب سے جو پہ بلیپ تو ہوگا نہیں دیکھ لو بھئی یہ ٹویٹر ہینڈل ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اپنے دورہ کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے ان کے ٹویٹ ہینڈل میں جا کے بھی دیکھ سکتے ہو اس کے علاوہ جو بھی بچے لوگ کہتے ہیں کہ سر اگر اس ڈیٹ پہ نہیں آیا تو نہیں آیا تو بھائی میں کیا ہی کر سکتا ہوں بکوز دیکھو یہ آیوگ گورنمنٹل انسٹیٹیوشن ہے اب ان کا ڈیٹ انٹرنالی چینج ہو جائے کچھ اور اس میں پرابلم آ جائے کوئی نیو ڈیٹ آ جائے تو اسی کے ایک آرڈنگ ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ اب تو ایسا نہیں ہے کہ اپنے مند سے کچھ بھی آگر کے بول دو ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے اس لئے میں آپ کو بس اہی کہتا ہوں کہ دیکھو کچھ بھی کسی کے بارے بولنے سے پہلے پہلے دیکھا کرو کہ کوئی بھی انسان ایسے آ کر کے آپ لوگ کے بچ میں نہیں بیٹھ رہا ہے سوال یہ ہے کہ اب کب اب کب جو کیے ڈیٹ نکل چکا ہے ڈیلے میں ریجلٹ چلا گیا اب کب تو ویدی نے ٹھٹی ٹھٹی تک آپ ویٹ کرو اس سے پہلے آپ کو سب کچھ دیکھنے کو مل جائے گا اس کے علاوہ بھی لوگ کہیں گے سر کب آ رہے کب آ رہے کب آ رہے کب آ رہے یا رک جاؤ ویٹ کرو ویٹ کرو ٹھٹی تک اس سے پہلے کبھی بھی آئے گا انسٹوبل پہ سب سے فاس سب سے تیزہ آپ کو دکھایا جائے گا کچھ نہیں کرنا ہے اگر آپ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہو تو you know very well اگر آپ چاہتے ہو تو کر لو ٹھیک ہے نا سب سے فاس سب سے تیزہ دکھاؤں گا اور ایک بات میں بتا دوں کہ ہم جو بھی ویڈیوز بناتے ہیں one hundred ten percent authentic sources کے ساتھ بتاتے ہیں ٹھیک ہے یہ الگ بات ہو جاتی ہے کہ اس date پہ ابھی نہیں آ پا رہا ہے تو یہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ ہم feel کر گئے نہیں کہ آیوگ کا failure ہے کیوں کیونکہ آیوگ جو بھی sources اب ادھر سے کچھ failure چیزیں ہو جائے تو کیا ہی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب سوال یہاں یہ ہے کہ جو بھی لوگ کچھ بولتے تھے تو آپ تو بولنے والے کا تو کام ہی ہے بولنا وہ تو بولیں گے ٹھیک ہے کیا ہی کر سکتا ہوں میں اس کے علاوہ جو بھی curious بغیرہ ہے instant reply کے لیے آپ مجھے انسٹا پہ message کر سکتے result delay ہو چکا ہے you know very well اور یہ ابھی آنے میں time میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ time لائے گا بہت جلد اب release ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جو بھی further update ملے گا میں telegram پہ update کروا دوں گا اس بینوں بس اتنا ہی رکھتا ہوں دوستو اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ last video ہو update section میں اور آپ کو direct میں ملوں result کے ساتھ یا اس کے بیچ میں اگر کچھ بھی نیا آتا ہے تو میں ویڈیو لے کر کیا ہوں گا اس بینوں بس اتنا ہی رکھتے ہیں دوستو ملتے ہیں next ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگتی ہے تو like کرو rate review share کرو اور please یار تھوڑا سا panic آپ لوگ کم ہو مجھے پتا channel پہ کر اپنا نکالنا شروع کر دو ہر ویڈیو جو بھی آپ کو جیسے لگتا ہے جس طریقے سے آپ اسے treat کر ہو ہر ویڈیو کے ساتھ پیسا ہی کرو اگر اگر آپ لئے work کر رہا تو اس کا respect ہو چاہیے آپ لوگوں سے کچھ مانگا نہیں جا رہا ہے لیکن کم سے کم جو آپ دو چار پانچ لائن لکھتے ہو اس میں تو کم سے کم سدھت